ٹریلڈ وید کامران بھوانی کیا آپ اس ٹاک اکسینج میں انویسٹ کر کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ہمارے گروپ کو جوائن کریں ہم آپ کو دیں گے بروقت اور بہترین مشورے ہمارے پاس اکاؤنٹ کھولنے اور گروپ جوائن کرنے کے لیے ان ورسپ نمبر پر رابطہ کریں کامران میمن بھوانی 0345 82644 بس فیلے رمانو رہیم اسفر کو ناظرین میں کامران میمن بھوانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا چینل ہے جس کا کوئی کلیم یا بلیم نہیں ہے آج کی مارکٹ کو ہم نے دیکھا کہ مارکٹ سٹارٹنگ یعنی 74 پوائنٹ کے ساتھ نیگٹیو سٹارٹ ہوئی اور پھر ہم نے دیکھا کہ مارکٹ دیکھتے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہی مارکٹ نے لو بریک کیا مارکٹ نے تقریبا 1600 پوائنٹ ڈکلائن کیا آج مارکٹ سولہ سو ڈکلائنٹ ہونے کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ انڈیکس نے لو بنا ہے 43233 کا مارکٹ میں اتنی زیادہ اگریسیف سیلنگ کی وجہ کیا تھی اگریسیف سیلنگ کی وجہ یہ تھی کہ لازٹ ٹو ویک تری ویک سے ہم مجھلسل دیکھ رہے تھے مارکٹ مجھلسل نیگٹیو سیٹ پر تھی جب سے مارکٹ نے شیبہ شریف کی گورنمنٹ آنے کے بعد سے چار ہزار پوائنٹ کا گین کیا تھا مارکٹ نے ہائی بنیا تھا اور وہاں سے جو مارکٹ میں سیلنگ کال دی گئی تھی کہ مارکٹ آپ کی یعنی کہ سیلنگ کی طرف ہے اور مارکٹ آپ کو کریک کر سکتی ہے ریسنٹ ہی ہم نے دیکھا تھا کہ لازٹ فرائیڈے تک مارکٹ نے تیس سو پوائنٹ تقریباً آپ کو کریک کر لیا تھا لیکن آج اگریسیف سیلنگ اس وجہ سے بھی ہوئی کیونکہ جو دوست ممالک تھے ان کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملا جس میں چائنہ تھا چائنہ سے کوئی ریلیف نہیں ملا ساتھی سعودی عرب سے جو ایکسپیکشن کی جاری تھی کہ ان سے کوئی ریلیف مل جائے گا وہ ریلیف بھی نہیں ملا ساتھی جو تین عرب ڈالر جو سعودی عرب کے رکھے ہوئے تھے اس میں بھی یہی یعنی معاملات سامنے آ رہے تھے کہیں وہ ریٹرن نہ دینے پڑے اس کے ساتھی آئی ایم ایف کے حوالے سے جو کہا جا رہا تھا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے معاملات ہو جائیں گے اور معاملات بڑے فرینلی ہوں گے لیکن اس وقت آئی ایم ایف کی اگر دیکھا جائے تو کافی سخت شرائط ہیں جس کی وجہ سے جو آئی ایم ایف کا پرگرام ہونا تھا دس طریقوں وہ ڈیلے ہو کے اور آٹھارہ یعنی کہ ماہ تک جا چکا ہے جس میں دوہا میں میٹنگ ہوگی اور پھر اس میں بھی یہی ہوگا کہ پہلے پیٹرول کے پرائس اور جو ڈیزل کے پرائس اور جو مختلف جو پرائس ہیں ان کو بڑھانے پڑیں گے آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کو پورا کرنا پڑے گا اس کے بعد بات ہوگی تو اس کی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو پریشر تھا یہ جو سیلنگ پریشر نظر آیا مارکٹ میں تقریباً سولہ سو پوائنٹ کا نظر ہے اور ایک بلٹ بات تھا مارکٹ کے اندر آج مارکٹ میں اگریسیف سیلنگ نظر آئی اور تقریباً تمام سٹاکس کے اندر جو ہے پریشر نظر آیا والیمز کی طرف اگر ہم دیکھیں تو والیمز تین سو پانچ ملین کے والیمز ہوئے والیمز فرائیڈی سے کافی بہتر والیم ہوئے لیکن جب فرائیڈے والی دن کافی لو بولیم ہوئے کیونکہ ون ایٹی نین ملین کے والیمز ہوئے تو والیمز میں بھی آج ازافہ رہا اس کے علاوہ اگر ہم سیکٹرس کو پر دیکھیں تو سیکٹرس میں اس کے علاوہ اگر ہم سیکٹرس کو دیکھیں تو سیکٹرس میں تقریباً لوٹے کیمیکل آج بھی پوزیو رہا اور چون پوائنٹ پلس کے ساتھ پوزیو رہا اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں تو سیکنڈ نمبر پہ ویل یونٹی نیٹورک مپلی پوزی سیمیٹ ٹی آج ویلیمی ڈیڈر بھی رہے اور نیگٹیو بھی رہے اس کے علاوہ اگر ہم پلس سائٹ پر دیکھیں تو سائٹ بوڑ آئیٹم پرفارم کرتے رہے جس میں سم سی پی آل بکو اور ایس ایم آل شکر شگر یہ پوزیو پروزیو نظر ہے اس کے علاوہ اگر ہم سیکٹرس کو پر دیکھیں تو آج سیکٹرس میں شگر جبکہ اگر نیگٹیوٹی کی سیکٹ کے اوپر دیکھیں تو کمایشور میں کے سب سے زیادہ پوائنٹ رہے تین سو پانچ پوائنٹ نیگٹیو جب اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ سیمنٹ دو سو سینتیس پوائنٹ نیگٹیو کے ساتھ ٹیکنالوجی سیکٹر سے ون ایڈی تری پوائنٹ کے ساتھ جبکہ آئل 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 انگیس میں ایک سو تیس پوائنٹ فارٹی لائزر آئل اگر ہم انٹرنیشن مارکٹ کی طرح موف کریں تو انٹرنیشن مارکٹ میں جیسے کہ کروڑ کا حوالی سے بتایا گیا تھا لاسٹر وی لوگ میں کروڑ میں اضافہ ہو سکتا ہے اور کروڑ میں 110 ڈالر 111 ڈالر تک جا سکتا ہے میں یہ دیکھا کہ کروڑ ڈالر کا ہائی تو بنایا لیکن زیادہ دیل اس لیور کو سسٹین نہیں کر سکا سکتا ہے جو ٹویڈ ہو رہا ہے ایک سب سات ڈالر اور اٹیس سینڈ کے پاس ٹویڈ ہو رہا ہے دور ڈالر اور تھرٹینین سینڈ یعنی کہ ڈیکلائن سیٹ پہ رہے کروڑ ڈالر کا جو بیریئر بن چکا ہے وہ 110 ڈالر کا ہے 110 سے 111 ڈالر کا اگر یہ لیور بریک ہو جاتا ہے تو کروڑ میں ہم اضافہ دیکھیں گے ادروائیس سیلنگ دیکھیں گے کیونکہ ریسنٹلی امریکہ نے بھی سپلائے میں کچھ اضافہ کیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یعنی کہ ڈیکلائن سیٹ پہ نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم یعنی کہ ٹیکلی کا چارٹ کی طرف موف کریں اور آج کی جو مندی ہوئی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کیا آج کی مارکٹ میں مندی کیوں ہوئی اور مارکٹ نے اب کس طرح سے یعنی کہ مارکٹ نے کرنا ہے سب سے پہلے اگر ہم سپورٹس لیول اور ریسٹن لیول دیکھیں تو انڈیکس کی جو سپورٹس لیول ہے آہ 43 ریسٹن لیول 43 7001 میں پسٹس لیول ہے سیکنڈ ریسٹن لیول 44400 اور ثرد سے ہیستر لیول 44500 کا لیول ہے سپورٹل لیول میں 43500 فرسٹ سپورٹ لیول ہے سیکنڈ سپورٹ 22700 ہے اور ثرد سپورٹ لیول 40 2300 کا لیول ہے اس صرف اگر ہم ٹیکلنگ کا چاٹھ کا حساب سے دیکھیں تو دیکھیں شارٹ گراف جو ہیں آپ کے اس صرف تھا ہائی ویوڑھ سوڑ کے اوپر ہیں لیکھ 15 منٹ سے لے کہ اگر ہم ون آور کی بات کریں تو شورٹ گراف آپ کے ہائیلی اوبر سوڈ ہے کیونکہ مارکٹ میں تین ویک سے مسلسل ایک کریکشن چل رہی تھی اور آج جسے کہ سولہ سو پوائنٹ کی کریکشن مزید ہوئی جو کہ تین ہزار آٹھ سو نو سو پوائنٹ مارکٹ اب تک اپنے آپ کو کریک کر چکی ہے لاس جو مارکٹ میں تیزی ہوئی تھی چار ہزار پوائنٹ کے اگینسٹ تو اس اقترام شورٹ گراف دیکھیں تو تقریباً سارے شورٹ گراف ہائیلی اوبر سوڈ کے اوپر ہیں اور ان کے اندر بائنگ ڈیورجنس بنے ہوئے یعنی کہ یہ وہ لیول ہے جہاں پہ ایکمیلیشن یعنی بنتی ہے جہاں پہ بائنگ بنتی ہے اس کا جو ریزلڈ ہوگا آنے والے دو تین دنوں میں آنے والے ایک دو ویک کے اندر ہم ونس اگین ریزلڈ دیکھیں گے جیسے کہ لاسٹ آپ کو یاد ہوگا جب مارکٹ پورٹی ایک دو وزار سے لے کے چار ہزار پوائنٹ کے اضافہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی آدم اعتماد کا معاملات ہوئے ایون کے آئی ایم ایف کے معاملات بھی تھے انٹر سیٹ میں بھی اضافہ ہو اس وقت مارکٹ نے چار ہزار پوائنٹ کے گین بھی کیا ساتھ ہی پروفیٹی کینگ کال بھی دی گئی اس کے بعد کریکشن کنٹینیو ہوتے ہوئے گئی اور ہم نے دیکھا کہ تقریب انتقلی میں مارکٹ نے آج اچھا خاصر کریک کیا لیکن شورٹ گراف اس وقت جو پروزیشن بتا رہے ہائیلی اوور سور بتا رہے وہ بتا ہی رہے کہ کسی بھی دائم مارکٹ آپ کی باؤنس بیک کر سکتی اور ریکووری کا فیس بلا سکتی ہے اس کے علاوہ لاس فیپٹین منٹس میں کافی یعنی کہ دیکھا جاتا ہے ایک ہی لیول پہ کافی یعنی کہ شیز تھوڑے سے ایکیومیشن ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی اگر ہم آہ لانگ گراف کے حساب سے دیکھیں تو لانگ آپ کے حساب سے جیسے کہ آہ فوڈ آہ یہ چوتھا دینے جس میں مارکٹ جو ہے اپنا آپ کو کریک کر رہی عید کے بعد یعنی کہ اس سے پہلے مارکٹ آہ کریکشن کی سائٹ پڑتی جس میں رول آور ویق تھا اور آج دیکھا جائیں تو عید کے بعد یعنی کہ آج دوسرا دینے کیونکہ فرائیڈے والے دن میں نیگیٹیو رہی تھی اور آج سب سے زیادہ نیگیٹیو رہی ہے تو مارکٹ نے اس وقت تو اگر دیکھا جائیں تو اپنا آپ کو اچھا خاصا ڈھک لائیں کہ اچھا خاصا اپنا آپ کو کریک کیا ہے اگر مارکٹ 43,200 کے لیول کو بریک کر دیتی ہے کل کے جن میں سٹارٹنگ میں تو اسپیکٹیشن ہوگی کہ مارکٹ 42,900 سے لے کے 42,600 ہے مارکٹ موک کر سکتی ہے ڈاؤن سائیڈ کی طرف اگر مارکٹ 43,200 کے لیول کو بریک نہیں کرتی ہے اور اس سے پہلے مارکٹ 43,500 کے لیول کو بریک کر دیتی ہے تو انشاءاللہ جو لو بنا ہوا ہے وہ ہی ہمارا سٹاپ لوس ہوگا اور ہم انڈیکس میں ریکوری دیکھیں گے مارکٹ میں ریکوری کا چانس دیکھیں گے اس کے علاوہ آج کے دن جو اتنا بڑا گیپ بنا وہ گیپ بننے کی وجہ یہ بھی تھی کہ جب شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت میں مارکٹ کلوز ہوئی تھی 44,400 کے قریب کلوز ہوئی تھی اور جب شہباز شریف کی گورنمنٹ انانونس ہوئی تھی اس وقت ہم نے دیکھا تھا کہ مارکٹ کے اندر ایک گیپ آپننگ ہوئی تھی اور مارکٹ بارہ سو تینہ سو پوائنٹ پرس تک چلی گئی تھی اور مارکٹ نے گیپ آپننگ دی تھی آج بیسکلی اگر دیکھا جائے تو مارکٹ نے اس گیپ کو کور کیا کیونکہ فرائیڈے والے دن مارکٹ اس گیپ کے قریب کلوز رہی تھی اور مارکٹ نے لو ٹیسٹ کر کے ریباؤنڈ ہو کے کلوز ہوئی تھی لیکن جیسے کہ مارکٹ میں لو لیول سسٹین نہیں کر سکی اور مارکٹ میں پھر ہم نے دیکھا ایک بڑا گیپ بنا اور مارکٹ اپلا ایک لو لیول بریک کیا اس کے ساتھ ہی اگر ہم تھوڑا سا آہ ویکلی چارٹ کے اوپر دیکھیں تو اس وقت بھی اگر ویک کے حساب سے بھی دیکھیں تو ویک کے حساب سے بھی مارکٹ میں یعنی کہ نیگٹیوٹی ہے اور مارکٹ ابھی بھی کریکشن کی سائٹ پر ہے مارکٹ کے پاس جو لیول ہے وہ ہے فورٹی مارکٹ 45200 کا لیول ہے بک لیول میں اگر مارکٹ 45200 250 کا لیول کو بریک کر دیتی ہے تو پھر ہم اس میں مارکٹ میں ریکوری دیکھیں گے لونگ لیول پہ ادر واسہ شورٹ لیول پہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ کل کے دن میں 43200 کا لیول بریک نہیں کرتی ہے تو مارکٹ کے پاس چانسی سے کہ مارکٹ آپ کی یہاں سے باؤنس بیک کر سکتی ریکوری کا فیس بنا سکتی ہے انڈیکس کو اگر دیکھیں آہ انڈکس کو دیکھیں اگر ہم آہ دیکھیں چارٹ کے اوپر تو انڈکس کافی بار ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فورٹی ٹو تھاؤزن سیون انڈڈ ایڈ جیسے کہ مارکٹ ایک بار بیلی سازار ساسو پندہ کے قریب دوسری بار بیلی سازار ساسو کے قریب اور تقریباً فورٹی ٹو تھاؤزن نائن انڈڈ ایڈ قریب یعنی کہ مارکٹ نے اس لیول پہ کافی بار جو ہے وہ سپورٹ کو سسٹین کیا اور مارکٹ مارکٹ اس لیول سے یعنی کہ فورٹی سکس تاؤزن اور فورٹی سیون تاؤزن تک موڑ ہوئی ہے اگر ہم پچھلے چھ مہینے کا جائزہ لیں تو مارکٹ میں کوئی نئی چیز نہیں ہوئی ہے مارکٹ میں یہ ہوا ہے کہ مارکٹ بیلی سازار ساس سو سے لے کے آپ کی سیتہ لیزار کی ترمیان رینج باؤن ہے اس میں سٹاکس بھی آپ کے رینج باؤن ہیں انڈیکس یعنی بیلی سازار ساس سو سے فورٹی سکس سیون تاؤزن تک جاتی ہے اور انڈیکس پہ پھر ہمیں ایک سیلنگ نظر آ جاتی ہے اسی طریقے سے اس ٹاکس بھی اسی طریقے سے پر فارم کرنا ہے جیسے کہ ایکزامپل کے طور پر ایٹی آ رہے ایک سو پندرہ اور ایک سو بیس تک گیا اور پھر ہم نے ایک سو ساٹھ اور پینسٹ دیکھا پھر دوبارہ ہم نے اس کو ایک سو تیس اور ایک سو چالیس تک دیکھا اور پھر اس کو ہم نے ایک سو ساٹھ پینسٹ تک دیکھا اس سے بہت سو سالے سٹوک سے جو لوور سیٹ پر آتے ہیں اور پھر دوبارہ ڈکاور ہو جاتے ہیں اس وقت 6 سے 7 مہینے کے دل میں آنا اگر دیکھا جائے تو مارکٹ آپ کے ایک رینج ماؤنٹ اس لیے بھی ہے کیونکہ مارکٹ ایک ڈائریکشن اس لیے نہیں کر پا رہی کیونکہ پولٹیکل انسٹینٹی ہے پولٹیکل کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو جلسے اور جو جلوس چل رہے ہیں جو معاملات چل رہے ہیں جب تک معاملات کلیر نہیں ہوتے اور پولٹیکل اسٹیبلیٹی نہیں آتی ہے تو مارکٹ کے ایک ڈائریکشن نہیں ملتی ہے نہیں ملتی ہے اسی وجہ سے ہم دیکھتے کہ مارکٹ کے اندر ایک پریشر آ جاتا ہے اس کے علاوہ یہی پریشر پھر رکاوٹ بن جاتا ہے آئی ایم ایف کے معاملات پھر ڈالر انسٹینٹی پاک روپیز کا ڈیپریشیڈ ہونا اور پھر یہ ساری وجوہات بنتی ہے مارکٹ کو ایک نیگیٹیو کر دیتی ہیں تو اس ایسے حالت میں بجائے سیلنگ کرنے کے اس وقت پورٹ فولیو کو بیل کرنا چاہیے سلوڑی گریجویلی اس ٹاکس میں ایوریج کرنی چاہیے آنے والے ایک منت میں ڈیڑھ منت میں دوبارہ مارکٹ میں آپ کو چانس دے گی اور افسیٹ کا موقع دے گی ایسے موقع یعنی مش نہیں کرنے چاہیے اس وقت ٹریڈنگ کا ماہول نہیں ہے اس وقت اگر دیکھا جائے تو لانگ ٹرم شیز کو ہول کرنے کا ماہول ہے اس وقت پورٹ فولیو بیل کر کے لانگ ٹرم رکھنے کا ماہول ہے اس وقت مارکٹ بہت زیادہ لوڑ سیٹ پر آ چکی ہے شورٹ گراف کے لحاظ سے بھی اور کافی سیکٹر سے سے جو بہت اچھے پرائس میں مل رہے باون بیک کے اگر ہم حصاب سے دیکھیں تو مارکٹ لوڑ سیٹ پر ہے اس وقت اٹھارہ تاریخ جیسے کہ دوہا میں میٹنگ ہے اور اسپیکٹیشن یہی ہے کہ گورنمنٹ پوری کوشش کرے گی کہ میٹنگ یعنی سکسسول رہے اور آئی ایم ایف کے پروگرام میں چلے جائے اس کے علاوہ جو دوست ممالکیں وہ بھی ان سے بھی کوشش کی جائے گی کہ ان کے ساتھ بھی معاملات تے ہو پریشر جو ہوتا ہے وہ وقت ہی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ چیزیں صحیح ہونا بھی شروع ہوتی ہیں تو اس وقت اپنے پورٹ فولیو کو ہولڈ رکھیں اسپیشنل گروپ سے جوڑے رہیں اسپیشنل گروپ پہ آپ کو ٹائم لی بائی کارس اور سیل کارل شہر کی جاتی رہیں گی اور ساتھ ہی آپ کو انڈیکس کے بارے میں بتا جائے گا اس وقت تو انڈیکس میں بہت زیادہ پہنی کے پریشنل ہو نہیں ہو لی بات نہیں ہو سکتا ہے کہ کل کے دن مارکٹ اگر لو بریک کرے تو ایک شارپ لو بنا کے مارکٹ آپ کی ریکوری کا فیز بنائے آدھی سے ایک گھنٹے میں لیکن اس وقت آپ نے بجائے پہنی کے پریشر کے وہ سٹوک دیکھنے جو بہت زیادہ اچھے پرائیس پر ہو اس کے بعد ہی جیسے اگر مارکٹ اپنا ریسٹن لیول سسٹین کرے گی تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے مارکٹ ایک ریلی کو کنٹینیو کرتے ہوئے نظر آئے گی ٹھیک ہے شکریہ کاملہ میمین بھاوالی اللہ حافظ